گزشتہ دنوں ایک لڑکی کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو میلینز کو کراس کر گئی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ملک کے معروف ٹی وی اینکرز نے اس کو اپنے پروگرام سے ہی بلایا اس کی حوصلہ افضائی کی گئی کہ وہی آپ نے تو بڑا کمال کام کر دیا اس نے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کس نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا کس نے آپ کو سپورٹ کیا اور وہ بھی بڑے فخری انداز میں اس کے جوابات دے رہی ہیں کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے بھی بڑا سپورٹ کیا لوگ بھی مجھے بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں اچھا پھر انہی دنوں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ایک نوجوان طالبین جس کا نام ڈاکٹر ولید ملیق ہے اس نے ایمی بیس کیا اور 29 گولڈ میڈلز حاصل کی ہیں جو اب تک بولڈ ریکارڈ ہے وہ 35 گولڈ میڈلز کرے جو آج تک کسی بھی ڈاکٹر نے حاصل کیا ہو اور اس پاکستانی نوجوان نے ڈاکٹر ولید ملیق نے 29 گولڈ میڈلز حاصل کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اب اگر ایک طرف اس کو رکھیں اور دوسری طرف اس وائرل ہونے والی لڑکی کو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری میڈیا نے کس کو پروموٹ کیا کس کے انٹرویوز لے گئے کس کو قاب کے سامنے ایک ہیرو اور ایک رول مورڈل کے طور پر پیش کیا گیا مطلب ہم اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہماری وہ نوجوان جو ڈاکٹرز انجینئرز بن رہے ہیں ہماری وہ بہنیں وہ لڑکیاں جو ڈاکٹرز انجینئرز بن رہی ہیں اب ان کے سامنے کیا مثال قائم کر رہے ہیں کیا وہ بھی سب کو چھوڑ کر اس قسم کی ایک ویڈیو بنائیں اور رات و رات زمین سے آسمان پر پہنچ جائے آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹوپ پہ وہ ویڈیوز ہوتی ہیں جو ٹیکنولوجی سے متعلق ہو جبکہ پاکستان آپ چائنہ کی مثال دے لیں چائنہ میں ٹک ٹوپ پہ بھی آپ کو وہ ویڈیو ٹوپ پہ ملیں گی جو ٹیکنولوجی سے متعلق ہو لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں ٹک ٹوپ ایک عذاب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور گویا کہ اس کا ایک اخول بن چکا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی ویڈیو میں بے حیائی ہوگی اتنی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ٹوپ پر ہوگی اور اتنے ہی زیادہ آپ کے فلوورز ہوں گے اچھا یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ ہماری میڈیا کا یہ کردار تو ہمیشہ سے ہی اثر آئے لیکن اسے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جو کچھ ہمارے لوگوں نے کیا کیونکہ کسی بھی ویڈیو کے وائرل ہونے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ لوگوں کا ہوتے جو اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہوتے اس کو شیئر بھی کر رہے ہوتے اس پر میمز بھی بنا رہے ہوتے اور صرف تھوڑی سے دیکھیں خوشی کے لیے یا کسی کا مزاگ بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کی ویہائی کی ویڈیو اس کو شیئر کر کے اس گناہ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں پھر میں نے بہت سے لوگوں کے ایسے بھی دیکھا جو اس ویڈیو پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور تنقید کرنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور بعض تو ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ لانت بیچ کے آگے شیئر کر رہے ہیں مطلب کہیں نہ کہیں تو ہم بھی استعمال ہو رہے ہیں ہم ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ویورشپ بڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم بھی اس گناہ میں جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وفرقہ نے حمید میں فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پہلے مسلمانوں میں بے حیائی پھلائے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذابیں پھر مفصلے کرام نے اس آیت کے دیت یہ بھی لکھا کہ اس بے حیائی پھلانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ بے حیائی کی کام کی اتعاق کریں یا لوگوں کے سامنے اس کو موضوع بحث لہذا اچھ ضرورت اس عمر کیے کہ ہم سوشل میڈیا کے نفسیات کو سمجھیں ہمارا کسی بھی ویڈیو کو شیئر کرنا اگرچہ ہم اس پر تنخیدی کیونہ کر رہے ہو اس سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو لیکن اس ویڈیو کو بنانے والے کو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہی کچھ یہاں بھی ہوا اور پھر ہماری وجہ سے جو لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں اور پھر ہماری شیئر کرنے کے وجہ سے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے گناہ میں بھی جو ہم شریک ہو رہے ہوتے ہیں لہذا دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ادایت دے